السلام علیکم فرینڈز میں ہوں خیزر حیات اور حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ و آج آپ کے لئے لے کے آئے ہیں پانچ مرلا کا گھر جو کہ کنال گارڈن میں واقع ہے کنال گارڈن LDS approved society ہے اس کی اپروچ بہت اچھی ہے شاہ کم چوک کے بالکل نزدیک ہے تو یہ آپ کار کا فرنٹ الیویشن دیکھ سکتے ہیں تو یہ اس کے سامنے سے تیز فل کا فولی کارپیٹی روڈ گزر رہا ہے تو اب ہم چلیں گے اس کے کارپورٹ سے اس کے گراج میں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کارپورٹ پہ بہت بیوٹی فل ٹائلز لگی ہوئے ہیں یہ ایسی طرح گراج میں ہمیں بہت اچھی ٹائلز کا کام کیا ہوا ہے تو یہ میرے رائٹ سائٹ پہ گلی ہے جس میں آگے انہوں نے چھوٹا سا پاوڈر روم بنایا ہوا ہے یہ آپ چیک کریں تو بہت ہی خوبصورت چار کمروں کے ساتھ یہ گھار بنا ہوا ہے چھات کی سیلنگ دیکھ سکتے ہیں یہ انہوں نے سائٹ پہ بنائی ہوئی ہے نیش سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر جانے کے لئے راستہ ہے اور یہ اس کی مین انٹرس ہے اور یہ جو میرے رائٹ سائٹ پہ ہے یہ ہے جس کے ڈرینگ روم میں جانے کے لئے تو یہ اس کی مین انٹرس ہے میں اس کے اندر جاؤں گا یہ مین انٹرس کا دروازہ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت انہوں نے دروازہ بنایا ہوا ہے تو یہ جی اب ہم آ چکے ہیں اس کے ٹی وی لونج میں ٹی وی لونج میں آپ دیکھ سکتے ہیں کرارہ وائٹ ٹائرز لگی ہوئی ہیں سامنے میڈیا وارک دیکھ سکتے ہیں اس کے باستی طرح چھات کی سیلنگ چیک کریں انتہائی خوبصورت چھات کی سیلنگ کی گئی ہے اور یہ دیکھیں یہ انہوں نے کلوز ڈرینگ روم بنایا ہوا ہے ڈرینگ روم میں نیچے انتہائی خوبصورت بوڈی کلر کی ٹائرز سامنے وینڈو ہے اسی طرح انتہائی خوبصورت چھات کی سیلنگ آگی اور سامنے دوار پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نشبہ نہیں ہوئی ہے جس میں وال پیپر لگا ہوا ہے تو یہ جی اب ہم چلتے ہیں جی اس کے کچن کی طرف تو یہ ہے جی کچن کچن میں بھی انہوں نے وڈی کلر کی ٹائرز نیچے لگائی ہیں دوار پہ بھی انہوں نے خوبصورت ٹائرز بڑک کیا ہے اسی طرح یہ کیبن آگے اور اوپر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر بھی کیبن ہے یہ انہوں نے سنک بنایا ہوا ہے ادھر چھولا آپ کا آگیا اور اس کے اوپر ہوت آگیا اسی طرح ان شات کی سیلنگ چیک کریں اس کی شات کی سیلنگ بھی بہت خوبصورت کی گئی ہے اور یہ پیچھے انہوں نے چھوٹی سی گلی بنائی ہوئی ہے اس کو آپ ایسا لانڈری ایڈیا بھی اوپر کر سکتے ہیں ادھر بھی ٹائل ورگ کیا گیا ہے اب ہم چلتے ہیں جی اس کے نیچے والے روم کی طرف نیچے والے روم میں بھی انہوں نے کرارہ وائی ٹائلز کا استعمال کیا ہے سامنے ونڈو اس کے بعد آپ چیک کر سکتے ہیں انہوں نے وال پیپر دواروں پر لگایا ہوا ہے چھات کی سیلنگ بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ علماری آگی انہوں نے کافی بڑی بنائی ہے کافی سارا اس میں سمان آ سکتا ہے اور یہ جی آگیا واش روم واش روم میں آپ دے سکتے ہیں وینٹی کے اوپر بول رکھا ہوا ہے اس کے اوپر بیوٹفل میرر آگیا ساتھ آپ کے شاور آگیا اس کے بعد یہ آگیا جی اس کا کموٹ ونڈو آگی سامنے اتر آپ کا آجائے اس کے بعد چھات کی سیلنگ چیک کریں لائٹس کے ساتھ بہت خوبصورت لگ رہی ہے دوباروں پر آپ ٹائل چیک کریں اسی طرح نیچے ٹائلز وائٹ کلر کی کرارہ وائٹ ٹائلز انہوں نے استعمال کی ہیں یہ جی اوپر جانے کے لئے سیڈھی ہیں اور اس کے نیچے انہوں نے سٹور بنایا ہوا ہے اور یہ سیڈھیوں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلیک کلر کا گری نائٹ پتر استعمال کیا گیا ہے اور ساتھ یہ سٹیل کی گریل جا رہی ہے تو یہ جی اب ہم آ چکے ہیں اس کے اوپر والے پورچن پر جس پر انہوں نے بلکہ پورے گھر میں انہوں نے کرارہ وائٹ ٹائلز کا استعمال کیا ہے اور پورے گھر میں چھات کی سیلنگ بہت خوبصورت کی ہوئی ہے انہوں نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر انہوں نے تین روم بنائے ہیں یہ فرسٹ روم ہے اس میں آپ نیچے ٹائل ورک دیکھ سکتے ہیں وینڈو وغیرہ دوباروں پر وال پیپر اسی طرح چھات کی سیلنگ سارا کام آپ کو اس میں پہلے سے ہوا ہوا ملے گا تو آپ نے بعد صرف اس کے پیسے پے کر کے اپنے اپنے رہیش راک لینے ہیں اس کے واش روم چیک کریں سارے واش روم میں انہوں نے بہت اچھی ٹائل لگائی ہوئی ہیں سارا کام سینٹری وغیرہ کا سیلنگ وغیرہ سب کام انہوں نے کیا ہوا ہے یہ دوسرا اس کا روم دوسرے روم میں بھی ویسے ٹائل لگی ہوئی ہیں اور دوباروں پر بہت خوبصورت وال پیپر کا کام کیا ہے اور سیلنگ آپ دے سکتے ہیں وینڈو وغیرہ اور علماریاں انہوں نے کافی بڑی بڑی بنائی ہیں واش روم ہر روم کے ساتھ اٹیچ واش روم ہے اور ہر واش روم کا ڈیزائن ہر دوسرے واش روم کے بلکل ڈیفرنٹ ہے ٹائلز آپ دے سکتے ہیں ٹائل ورک انہوں نے بہت اچھا کروایا ہے اچھے مستری سے اگر آپ ایسی ٹائلز وغیرہ کا کام کام کرونا چاہتے ہیں تو نیچے ہماری ڈسکرپشن میں نمبر دیا گیا ہمارے پاس پوری ایک ٹیم ہے آپ جو بھی کام کرونا چاہتے ہیں آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ سامنے وینڈو آگی دوار پر وال پیپر آگیا اس کے بعد چاہت کی سیلنگ چیک کر لیں یہ آگی علماری اس کے بعد یہ اٹیچ واش روم آگیا واش روم میں آپ چیک کر لیں واش روم میں بہت خوبصورت ٹائلز کا کام کیا ہوا ہے اس کے ساتھ کموٹ وغیرہ ہارٹ چیز انہوں نے فکس کی ہوئی ہے چھات کی سیلنگ وغیرہ فینسی لائٹ بہت ہی اچھا انہوں نے کام کیا ہے تو چلیے جی اب ہم اس کے کچن کی طرف چلتے ہیں کچن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے بہت خوبصورت ٹائلز لگائی ہوئی ہے اس کے بعد کیبن اس کے بنے ہوئے ہیں یہ تھوڑا نسبتاً چھوٹا کچن لیکن انہوں نے خوبصورت کام کر کے اس کو اجز کیا ہوا ہے چھات کی سیلنگ آپ دیکھیں تھوڑی ہٹ کے خوبصورت سیلنگ کی ہوئی ہے سنگ اور چولہ وغیرہ آپ کا پہلے سے لگا ہوا ہے ونڈو وغیرہ پچھے آگئی ہوا اور روشنی کے لئے اور یہ چھو سیڑیاں یہ اوپر چھات کی طرف جانے کے لئے ہیں اور یہ آگئی جی آپ کی چھات یہ چھوٹی سی انہوں نے لوبی بنائی ہوئی ہے سامنے ونڈو اور اسی طرح اوپر انہوں نے ممٹری پر سیلنگ کی ہوئی ہے یہ ایک سرونٹ روم آگیا سرونٹ روم میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کرارہ وائٹ ٹائلز کا استعمال کیا ہوئی ہے انہوں نے اور چھات کی سیلنگ بھی بہت خوبصورت کی ہوئی ہے سامنے واش روم بھی دیا ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں واش روم میں بھی انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہوئی ہے ٹائلز وغیرہ کا پھولوں والی ٹائلز لگی ہوئی ہیں نیچے خوبصورت وائٹ کلر کی ٹائلز لگی ہوئی ہیں اس طرح چھات کی سیلنگ دے سکتے ہیں بلوک بنائی ہوئے ہیں سیلنگ کے تو یہ چھاتا آگی چھات پہ انہوں نے ابھی پتھر لگانا ہے پتھر ان کا آیا ہوا ہے پہلے شادار میں دیکھا ہو تو اس گار کی ڈمانڈ ایک پینتیس لاکھ ہے